دیڈی سی کرنے بھی گال گیتی بیڈی جرمین انتہ کرنے بھی گال گیتی تیونی ایسے اکھیا کہ یہ ساڑا روڑ دا مسئلہ ہے ساڑ بڑے پریشانی ہیں لوگ بڑے بیمار نہیں لیا بنایا تو لوگوں کی پریشانی حل کرنے کے لیے بنایا لوگوں کو سہولت یا رہات ملنے کے لیے بنایا یہ لگایا کہ بند جاغلہ یارے آٹیوں میں گرسر وین اور کون گرسر نقصان بھی ہوئے یہاں کی گریب عوام کا اس کے باوجود بھی یہاں کے ہمارے گریب عوام کسی نمسکر آپ دیکھ رہے ہیں دینک سٹیر سمچار اور میں ارجن سم اس سب میں میں تصیل تھاکرہ کورٹ کی پنچائی تھب میں ہوں یہاں پہ آنے کا کارن ہے کہ پناسا ٹو پرانکورٹ کا ایک روڑ کا کام شروع ہوا جو پانچ سال پہلے لگ بگ یہاں پہ کام لگا اور یہ روڑ کمپلیٹ ہے کی نہیں ہے اور کیوں نہیں یہاں پہ لوگوں کو گاڑیاں چلانے کی پرمیشن دی جا رہی ہے اس کی وجہ سے لوگوں کو کافی مشکلات آ رہی ہیں جیسے ایمبلر سربیس ہو میڈیکل امرجنسی یا سی کئی چیزوں کے لیے انہیں گاڑی یہاں پہ نہیں آنے دی جاتی ہے ہمارے ساتھ تھب کی پنچائیت کی جو سرپنچ ہے وہ ہمارے ساتھ ہیں مجھ سے بات چیت کرتے ہیں کہ آخر آپ کیا سمجھیں آپ اپنا نام بتائیں سب سے پہلے میں آپ کا شکریہ آدھا کرتی ہوں اور میں سب سے پہلے ڈوگری میں بولوں گی یہ ساڑھا روڑ ہے دے پانچ سالوں یہ بنے دے دو سال ہی دے گھڑیاں میں چلیاں انہیں سے یہ پہنیاں سے ڈیڈیسی کرنے بھی گال کتی بیڈیسی جرمینوں دے گال کتی کہ انہیں یہاں سے اکھیا کہ یہ ساڑھا روڑ دے مسئلہ ہے ساڑھ بڑے پریشانی ہیں لوگ بڑے بیمار نے لے ہو آدھا سردیاں موسم ہیں ایتھے اور دے کم سے کم دور رہیا ایک میڈکال ایتھے آسے یہ امبلانس نہیں ملا دی ساڑھا یہ ایڈیسی ٹیشن سے ہوندہ کولا ساڑھا یہ اگر گواست ہے کہ جلدی کولا جلدی ساڑھا روڑ دے مسئلہ ایک آیا لکھتا جانا چاہی دا ساڑھا یہ مانگا لوگ کر دی ساڑھا لوگ بھی بیگر ہو دے ہے اس روڑ دیبہ جانا ہے آج جاگر آسے روڑ پر چل لیں آسے پرمیشن نہیں ہے اگر روڑ دے ان دے اوئی وی آسے چار پائی دا استعمال کر چاہ ساڑھا لوگ پر آسے شرم ہونا چاہی دی پہلے تو اس میں دس ہو کیا تو دی پنچائی تی روڑ کمپلیٹ آں اس بلے توڑی کمپلیٹ آں اگر کمپلیٹ نہیں تو دو سال پہلے گڑیاں چلیں مطلب کہ اس روڑ پر پہلے گڑیاں چل دیا ہنگیں یہاں باندھ کنے کرتے ہیں تو یہ لگا کہ باندھ جاغلہ آٹیوں کے گھر سکتے ہیں اور کون کر سکتے ہیں انہیں دسے ہونا نا کی گڑیاں پا کی نہیں تھے چلی سکتے ہیں نہیں انہیں کوئی نہیں دسیا ہے یہ روڑ پاس ہے کی نہیں ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمارے پاس ہونے چاہیے ہمارے پاس ہونے چاہیے چندوں کی اسی روڑی بنایا جائے پورا کمپلیٹ کتا جائے پاس ہونے چاہیے یہ چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہمارے سارپینچ بھی ہیں ہمارے ساتھ ان سے بات کرتے ہیں آپ کا نام جی میرے نام منیر حسین ہے میں پنچے دھل کا چکل والا سے ہوں میں سب سے پہلے آپ کا مشکور ممنون ہوں کہ جو آپ میڈیا کے بھائی ہمارے یہاں کی سمسیاں سننے کیلئے یہاں تھوپ کی سرپینچ بھی ہیں میرے چکل والا کے دو پینچ یہاں پہ کھڑے اور پبلک بھی ہے تو ہماری سب سے بڑی سمسیاں یہی ہیں کہ آپ کے محادیم سے ہم ڈسٹک ایڈ سیشن کو یہ ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے یہاں سے پیچھے پنچائے دھلکہ چکل والا ہے پنچائے دھلکہ نارکوٹ ہے پنچائے دھلکہ ڈھکی کوٹ ہے ہم یہ چیز چاہتے تھے اور بڑی خوشی ہوئی تھی ہمیں جب یہ روڑ کا کام شروع ہوا کہ ہمیں بھی ازادی ملے ستر سال سے اس لاکھا جات کو نظر انداز کر کے رکھا گیا تھا کیونکہ اس طرف کوئی بھی گاڑی کی کوئی بھی ایسا کوئی سڑک نہیں شروع کیا گیا تھا لیکن جب سے یہ سڑک شروع ہوا تھا پنچائے سے پرانکوٹ پی ایم جی وائیس سکیم کے تحت تو یہاں تک جب روڑ دو سال یہاں پہ گاڑییں چلی اور چھے سال اس سڑک کو کام شروع ہوا ہے لیکن ابھی کچھ تین چار مہنے پہلے یہاں کے کچھ میں کسی پہ الیکیشن نہیں لگاؤں گا یہاں پہ سننے میں یہ آیا کہ کچھ میٹر ٹور والوں نے کمپلین کی یہاں کی لوکل گاڑیاں پاسنجر جو چھوٹی گاڑیاں وہ نہیں چلنی چاہیے ہم نے یہ چیز کہتے ہیں ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کی سہولت کے لیے یہ سڑک بنایا گیا ہے میں آپ کے مہادیم سے دسٹرک ایڈیم شیح سنو بلخصوص ڈپٹی کمیشنر ریاسی صاحب کو اگزارش کرتا ہوں اور آٹیو صاحب کو کہ آپ کے مہادیم سے اس عوام کی آواز ان تک پہنچنی چاہیے اور اس پریشانی کو حل کیا جائے کہ اگر روڈ بنایا تو لوگوں کی پریشانی حل کرنے کے لیے بنایا لوگوں کو سہولت یا رہات ملنے کے لیے بنایا گیا اگر دو سال یہاں تک گاڑیاں چلی لیکن اس کے بعد تین مہینے سے یہاں پہ گاڑیاں بند ہیں کوئی گاڑی یہاں پہ نہیں چل رہی ہے تو میری ریکویسٹیں اگر زمینیں بھی تباہ ہوئیں فصلیں بھی تباہ ہوئیں نقصان بھی یہاں کی گریب عوام کا اس کے بابجود بھی یہاں کے ہمارے گریب عوام کسی اس پروجیکٹ کو ڈسٹرپ کرنے میں کوئی بھی ایسا ایشو نہیں اٹھایا کہ سڑک نہیں جانے جائے کیونکہ یہ بہت بڑا ایک دوردراز اور فلانگ ایریہ ہے اگر لوگوں کو رہات ملنے چاہتی اس رہات کے بدلے یہاں تک بلکل گاڑیاں آ سکتی ہیں اور اس کا ایک لک کا ٹنڈر بھی ہوا ہے ابھی تک اس کا کام نہیں شروع کیا گیا ہے تو میری آپ کے مہادیم سے ممنون ہو کہ ہماری یہ آواز یہاں تھپ پنچائت کی نہیں ہے یہاں سے پیچھے ڈھکی کورٹ پنچائت ہے چکلوالا پنچائت ہے نارکوٹ ہے یہ اس پوری عوام بلکہ تھپ پنچائت چار پنچائتوں کے عوام کے ریکویسٹ ہے کہ یہاں تک گاڑی چلنی چی ہم نہیں کہتے کہ میٹا دور ہوا نہ لیں چلیں یہاں جو بھی چھوٹی گاڑیاں ہو چاہے وہ میٹا دور ہوں سب چلیں اور یہاں تک چلنی چی تب جا کے یہاں پہ راحت مل سکتی ہے تو میری سب سے بڑی ریکویسٹ یہی ہے ڈسٹک ایڈمیسیشن سے آپ کے مہادیم سے آپ کے چینل کے مہادیم سے کہ اگر یہاں پہ اتنی بڑی پریشانی ہے کائی بار جو ہماری بہن یا ماتاں راستے میں ہی ڈیلیوری کے کیس میں کائی بار یہاں پہ ڈیتھ بھی ہوئی چار پہ اٹھا کے اگر یہاں سے پناسہ جا کے ہمیں امبولنس ملتی اگر آج بارہ کلومیٹر روڑ پولیس چوکی تھنولتہ کمپلیٹ ہے اس کے بابجود بھی یہاں کی عوام کو دبایا جا رہا ہے کوئی آواز ہماری نہیں سن رہا ہے اگر ڈسٹک چیئرمن شریص سرپ سنگھ ناک جی کے پاس بھی لوگیں ہم ان سے بھی ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ڈیڈی سی اپنے رشید ججبگلی جو ہمارے ڈیڈی سی ہیں بیڈی سی ججبگلی ہیں ہم نے ان سے بھی ریکویسٹ کی لیکن میں یہ چیز آج پھر ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں آپ کے چینل کے مہادیم سے کہ ڈی سی صاحب کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ کم سے کم اس گریب آواز کی عوام آواز کو سنا جائے اور ان کو بھی رہت ملنی چاہیے کم سے کم اگر سڑک بنا اتنا بڑا پروجیکٹ بنا پھر بھی نانصافی ان لوگوں کے ساتھ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گاڑییں بند کس نے کروائی سر یہاں پہ جو مین ایشو چلا ہے یہاں پہ کے میٹا ٹور والوں نے جا کے کمپلینٹ کی آٹیو صاحب کے پاس کہ یہاں پہ چھوٹے جو گاڑیاں نہیں چلنے چاہیے ہم یہ چیز نہیں کہتے ہم یہ چیز کہ چھوٹی گاڑیاں میں چلیں اگر پریشانی کوئی بمار ہو جائے آدھی رات کو کسی کو پریشانی آ جائے کوئی اتنی بڑی تکلیف میں اگر مصروف ہو اس کو لینے کے لیے اگر چھوٹی گاڑیاں کی بھی ضرورت ہے ہم یہ چیز کہتے ہیں کہ جو منی ہیں منی گاڑیاں میٹو اور وغیرہ وہ بھی چلیں اور ٹیمپوس بھی چلیں سومو میں چلیں آٹیو صاحب نے کیا کہا کہ اس روڑ کو کیوں بند کیا گیا اس نے یہ چیز کہا کہ نہیں جی پاس ہی نہیں ہے میں یہ چیز کہوں گا آپ کے چینل کے مہادیم سے کہ جناب والا اگر گلاب گڑ کی ان پہاڑیوں پہ اگر سڑکیں دیکھی جائیں وہ بھی ایسی ہی کچھی سڑکیں ہیں وہاں پہ گاڑیوں کو چلنے کی اجازت ہے اگر پناسا سے پرانکورٹ سڑک انیس سو سنتالی سے لے کے اگر ان چھے سے سات سالوں میں یہاں پہ راحت ملنے لگی ہم سرکار کا نہایتی مشکور و ممنون ہیں کہ جنہوں نے اتنا بڑا پروجیکٹ جو پناسا سے پرانکورٹ شروع کروایا دسٹک ایڈمیسیشن کا بھی یوٹی جی آئی آپ کے مہادیم سے ہم ان تک بھی ریکویسٹ کرتے ہیں اگر اتنے سالوں سے ہمارے ساتھ نانسافی تھی اگر ان چھے سالوں میں اگر سڑکا کام شروع ہو ہم اتنے بڑے خوش ہوئے ہماری عوام نے اتنے بڑی خوشی منائی کہ کچھ خوشی کے دن ہم پہ بھی آئے اس کے باوجود بھی ہمارے ساتھ نانسافی تھی ایسا بھی ہو سکتا ہے انہیں کہ روڈ پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے کوئی بڑی در گھٹنا ہو سکتی ہے اس لیے اس روڈ کو بند کیا گیا ہو دیکھو جناب اللہ آپ کے چینل کے مہادیم سے میں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ایسا ایشو بھی ہے لیکن یہاں تک تو روڈ بلکل ٹھیک ہے یہاں کی بات تھب کی بات نہیں میں کروں گا پولیس چوکی ہے جو تھنول وہاں پہ بارہ کلومیٹر روڈ ڈنگی بھی جو لگ چکے ہیں اور بلکل ہچھا روڈ بنا ہوگا ہے میں وہ چیز نہیں کہوں گا میں سب سے بڑی ریکویسٹ یہ کروں اگر تھب تک ہمیں اجازت مل جائے کم سے کم ہمیں ہمارے ان بمار بچوں کو بھوڑی ماں کو عورتوں کو کم سے کم رہات ملے آپ جاتے ہیں کہ روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے اور اس روڈ کو پاس کر دیا جائے پاس کیا جائے ہماری سب سے بڑی یہی ریکویسٹ ہے ڈپٹی کمیشنر صاحب سے بھی آٹیو صاحب سے بھی اور ڈسٹک ایڈمسیشن سے بھی کہ کم سے کم اس کو پاس کیا جائے اگر یہ روڈ پاس ہو جائے تو کم سے کم پیتی ہزار کی عبادی پیچھے ہے ان کو کم سے کم رہات ملے میری آپ کے چینل کے مہادیم سے یہی ریکویسٹ ہے ڈسٹک ایڈمسیشن سے تو دو سال یہاں پہ بڑی ہچی طریقے سے یہاں پہ گاڑییں چلی لیکن جو میڈوریں جہاں پہ چلتی ہیں ان کو پرمیشن کس نے دی تھی جہاں چلنے کی سر اسی چیز کے لئے تو ہم حران ہیں یہ سرپینج میڈم ہے یہاں پہ انہوں نے بھی یہی آواز اٹھائی پینج سائبان یالو دیکھو اگر آٹیو صاحب کو اس ٹیم دکت نہیں تھی آتی دو سال پہلے یہاں پہ گاڑییں چلی اس ٹیم کوئی ان کو یہ نہیں تھا کہ بہت بڑی درگٹ نہ ہو جائے گی لیکن ان تین مہنوں میں تکلیف ہونے شروع ہوئی جو میڈور والے چلتے تھے وہ انہوں نے کیوں وہاں پہ جا کے کم لے سر انہوں نے یہ کہا کہ یہاں کی لوکل گاڑییں نہیں چلنے چاہیے جیسے کہ یہاں اگر تھوب میں اگر کسی نے گاڑی ڈال لی یا تھنول کا کوئی ٹیمپوس بغیرہ ہے یا چھوٹی گاڑییں میں یہ چیز کو ہوں کہ اگر روڑ ہے یہاں پہ سب ہی گاڑییں چل سکتی ہر ایک آدمی کا سڑک ہے یہ ایک کا پرسنل نہیں ہے کہ صرف انہی کی گاڑییں چل سکیں میں یہ چیز کو وہ بھی چلیں سب چلیں لیکن اجازت ہونی چاہیے کم سے کم رہات ملنی چاہیے جو گاڑییں جہاں پہلے چلتی تھی کیا ان کو پرمٹ دیا گیا رہا ہے سر کوئی پرمٹ نہیں تھا بینہ پرمٹ کے چلتی رہی یوں پناسہ سے یہاں تک گیر کانونی طریقے سے چلتی رہی یہاں پناسہ سے لے کے تھپ تک گیر کانونی طریقے سے چلتی رہی دو سال یہاں پہ برابر گاڑییں چلیں بلکل بینہ پرمیشن کے وہ چلیں آئے تین مہینے سے جب یہاں کے ایک دو گاڑیاں یہاں کے لوگوں نے ڈالی جیسے ٹیمپو یا سومو وغیرہ چلنا شروع ہی انہوں نے کہا نہیں ان کو بند کر دو میں یہ چیز کہوں کہ یہ کونسا انصاف ہے یہ انصاف نہیں ہے یہاں پہ ٹوٹل نانصافی کی جاری اور غریب کو دبایا جارہا میری ڈپٹی کمیشنر ریاسی سے آپ کے چینل کے مہدیم سے میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کم سے کم یہاں کے لوگوں کی بھی آواز سنی جائے اور ان کے جو مسئلے ان کو بھی سالپ کیا جائے شکریہ جیتے ہمارے صاحب یہاں کے تھب پنچائیت کے سرپنچ ان کو کہنا ہے کہ پانچ سال پہلے روڈ تو بنایا گیا پھر آج تک اس روڈ میں نہ تو بلیک ٹاپ کی گئی اور نہ ہی یہاں پہ گاڑیوں کو چلنے کی پرمیشن دی جا رہی ہے آنے والے ٹائم میں کہیں ہی بڑی درگٹنا ہوتی ہے جا کوئی بیمار ہوتا ہے انہیں ایمبولنس بھی یہاں پہ آنے کی عنومتی اس کو بھی نہیں دی جاتی ہے کارن کیا ہے کیوں نہیں اس روڈ کو پاس کیا جارہا ہے یلد اس روڈ کو کمپلیٹ کیا جائے تاکہ یہ دودھراج کے لوگوں کو روڈ کی فیسلیٹی ملے اور یہ اپنی شوٹی بڑی سبیداؤں کے لیے گاری کا استعمال کر سکیں